ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ کی ہر اپنے باقی کام نپٹا لیتے تھے لیکن اب سرکار نے جس طریقے سے کا سسٹم بنایا ہے اس سے کسان کو پریشانی ہونے لگی ہے اس سے کسانوں کی اترک تلاغت بھی بڑھ گئی ہے اب فصل نکال کر پہلے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں پھر سکھانے کے بعد منڈیوں میں لے کر پہنچتے ہیں جن سے اس کے سمیں اور دھن کی بربادی ہوتی ہے روتک میں کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کی جانچ کی مانگ کرتے ہوئے ہوتا نے کہا کہ لوگتانتر میں شانتی پریے طریقے سے آندولن کرنے کا سب کا عدیقار ہے ایسے میں ان پر لاتھی چارج کی گھٹنا نندنیے ہیں مکہ منتری منوحرال کے سونی پت کے گاؤں آبلی کا کارکرم رد ہونے پر انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جو ٹکراف پیدا کرے نمی جو ہے چودہ پرسنٹ تک یہ نمی نہیں دی جاتی تھی اگر گھٹا کر دو پرسنٹ کرتی پہلے ہی کسان کو اپنا اچھی دام نہیں مل رہا اور کہتے ہیں دوسرا میری میرا بیورہ میں جو ہے یہ اتنی پریشانی انہوں نے ہو رہیے کسان کو میں نے میں نے کہا تھا کی اس بات کی جاتی تھی یہ چھانتی پریہ اور پرجاتان تک طریقے سے ویروت کرنے کا سب کا عدیقار ہے گریمائے رکھنے کا اور شانتی پریہ جو ویروت کر رہے ہیں ان کے اوپر لاتھی چلانا غلط ہے اس بات کی چانچ ہونے چاہیے میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں بھائی ایسا کام تکراؤ ایسا کوئی قدم نہیں اڑھانا چاہیے جو تکراؤ پیدا کرے اس سے نقصان ہوگا پردیش کا نقصان ہے تو اس کو تکراؤ سے بچنا چاہیے اور جو کسانوں کی بات سکے بھائی اس میں تو واد ویواد سمواد اور سمادھان تین ہی ترکے ہیں پر جات انتر میں ان سے واد ویواد شروع کر کے سمواد